حضرت سلمان فارسی نزی اللہ تعالیٰ کہاں پیدا ہوئے ایران میں فارسی ہے باپ ایک بہت بڑے آتش قدے کا چیف پریس تھا سب سے بڑا پجاری اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب باپ اس منصف پر ہے تو باپ کے بعد بیٹا بیٹھے گا کیریئر اس کے لئے روشن لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے آگ ہم خود جلاتے ہیں اندن نہ ڈالے تو جلتی نہیں ہم اندن ڈالے تو جاری رہے گی اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کڑے ہو جائیں اسی سے ہم دعائے کریں اسی سے ہم مانگنے لگے یہ تو بڑی بےوقفی کی حرکت ہے میں اس کو کرنے کے لئے تیار نہیں آپ کو معلوم ہے گھر چھوڑا ملک چھوڑا کہاں گئے شام شام میں عیسائی راہبوں کے پاس جیسے گوتم بود نے ایک ایک رشی اور ایک ایک مونی کی خدمتیں کی ہیں جوتیاں سیدھی کی ہیں علم حاصل کرنے کے لئے یہ سلمان فارس کا رہنے والا ایک ایک عیسائی پادری کے پاس ایک ایک عیسائی راہب کے پاس جا رہا ہے مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے ایک سے کچھ حاصل کیا دوسرے کے پاس گئے اب آخری جو شخص تھا بہت نیک بہت صاحب بہت عالم بہت عارف شخص چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت تک جب تک حضور پر وہی نازل نہیں ہوئی تو دین کون سا تھا دین ایسی اور وہ دین ایسی کے ماہر اور بڑے ہی ایسے روحانی طور پر عالی مقام پر فائز راہب موجود تھے حضور کو بچپن میں پہچانا ایک راہب نے بہیرہ راہب پہچانا کے نہیں پہچانا اسی طرح کا یہ راہب تھا کوئی شخص جب اس کی موت کا وقت آیا حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اب آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں میری تو وہ علم کی پیاس ابھی مجھ ہی نہیں وہ شخص کہتا ہے میرا علم یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت اب قریب ہے تمہارے اندر جو یہ یہ پیاس ہے علم کی یہ تو انہی کے دامن میں پہنچ کر اس کو سیری حاصل ہوگی اور میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف خجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا لہذا قسمت یاوری کرے گی بسم اللہ کرو ادھر کا رخ کرو ادھر اس راہب کی آنکے بند ہوئیں ادھر انہوں نے سفر شروع کی عارب کا ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے قافلے پر ڈاکووں کا حملہ ہوا ہے گرفتار کر لئے گئے گرفتار کرنے کے کیا معنی غلام بنا لئے گئے غلام بنا کر بیچ دئیے گئے لیکن خریدار کون تھا مدینے کا ایک یہودی یہ ہے طلب صادق کشاں کشاں چاہے غلام کی حصیت سے جارے جارے ہیں مدینے قسمت جو ہے یاوری کر رہی ہے بظاہر یہ ہے کہ لوٹے گئے غلام بنا لئے گئے مدینے پہنچ گئے حضور ابھی تشریق نہیں لائے ابھی مکہ میں ہیں لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ مکہ میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا اب یہ منتظر ہیں جا سکتے نہیں کہ غلام ہیں آزاد تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے موف کریں میں یہ کہا کرتا ہوں یہ سلمان وہ شخص ہے فارس کا سلمان جس کے بارے میں وہ بات صد فی صد صحیح ہے کہ پیاسا کوئے کے پاس نہیں گیا کوئا پیاسے کے پاس چل کر آیا کہ محمد الرسول اللہ مدینے پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں خبر ملی آ گئے وہ لیکن یہ کہ بہرحال کیسے پہچانوں کہ جھوٹا ہے یا سچا نبی ہے مجھے لئے کیا پہچان ہے راہیم سے ایک سوال کیا تھا اس نے کہا تھا دیکھو ایک پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ صدقہ اور خیرات قبول نہیں کریں گے حدیعہ قبول کریں گے لہذا اب یہ چشم تصوری سے آپ دیکھئے کتنی مندس سماجت کی ہوگی اپنے اس یہودی آقا کی رخصت لی ساتھی خجوریں کچھ حاصل کی خجوروں کو ٹوکری میں ڈالا حضور کی خدمت میں پہنچ گئے حضور نے سوال کیا کہ سلمان یہ کیا ہے ارز کیا یہ صدقہ ہے میں آپ کے لئے لائے ہوں آپ نے فرمایا نہیں صدقہ یہ غربہ کا حق ہے تقسیم کر تو میں صدقہ نہیں لیتا کچھ دنوں کا بیچ دے کر پھر وہی کام کیا پھر کچھ خجوریں لے کے حاضر ہوئے کیا ہے یہ حدیعہ ہے آپ کی خدمت میں میں حد پیش کر رہا ہوں فرمایا ہاں حدیعہ میں قبول کرتا ہوں فوراں ایمان لاے قدموں میں گر گئے اب آپ بتائیے کہاں سے کہاں سلمان پہنچا ہے اگر وہ بھی اپنے معاشرے میں جو چیز مانی جا رہی تھی اس کو مان کر اپنی زندگی بتا دیتا تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے